اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فرنچ ٹوست بہت ہی آسان اور جھٹ پر دیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اور ایک چوکلیٹ فرنچ ٹوست بنانے سکھاؤں گی اور ایک سمپل فرنچ ٹوست جو ہے ناشتے کے لیے بہترین ہیں اور ٹی برے کے لیے بھی تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دو انڈے میں نے لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے ڈالا ہے دودھ اور دودھ جو ہے یہ تقریباً آٹھ ٹیبل سپون یا ایک کپ کا تیسرا عیسہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں پسی ہوئی چینی ہے یہ ڈیر ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالی ہے پسی ہوئی چینی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور خوب اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹ کی تو اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو مزید ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اور میں نے اس میں تھوڑا سا اور بھی دودھ ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پہنٹ لیں ایک پہن لیں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں اور اچھی طرح اس کو خوب بیٹ کرنے کے بعد اس کو تیار کریں گے چار سلائسز میں نے لیے ہیں اور اس طرح کٹ کر کے سائٹ کنارے تو اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر لیں گے آپ چاہیں تو تھوڑی تیرے کے لیے اس کو ڈپ کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے یہ کہ یہ بہت پھول بھی جائیں گے اور فلفی سے بنیں گے تو اب جو ہے آئل ہلکی آنچ پر گرم ہو چکا ہے میں نے آنچ ہلکی رکھی ہے اور اس کو اس میں ڈال دیں اور اس طرح دو دو کر کے میں نے ان کے اندر ڈال دی ہیں فرائی پین میں اور ان کو فرائی کریں گے ہلکی آنچ پر رکھیں گے آنچ دیز نہیں رکھنے اس سے یہ بلکل چل جائیں گے اور پھولیں گے بھی نہیں تو اب دونوں جو ہے ٹوست جو ہے میں نے اس کو ڈپ کر کے اچھی طرح میٹیریل میں اور فرائی پین میں ڈال دی ہیں اور ان کو آنچ ہلکی کر دی ہے اور ایک سائٹ تیار ہونے میں آپ نے دو منٹ دینے ہیں اس کو اور دوسری سائٹ کو بھی دو منٹ دینے ہیں تو چار منٹ میں آپ کے یہ تیار ہوں گے انشاءاللہ اور ایک سائٹ ہماری تیار ہو چکی ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اب دوسری سائٹ الٹا دی ہے ہم نے اور آنچ جو ہے وہ بھی بھی ہلکی ہی رکھنی ہے اور یہ ٹوست پلکل ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ان کو کاٹ لیا ہے کنارے آپ شیپ جو بھی مرضی بنائیں تکون بنائیں گول بنائیں جکور بنائیں تو آپ کی مرضی پر ہے اور چائے کے ساتھ ناشتے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ آپ سنیکس کے طور پر یوز کریں اور انجوائی کریں اور سمپل سی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یقیناً آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو اب جو دو توسٹ رہ گئے ہیں اور میٹیریل رہ گیا ہے اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے ان توسٹ کو بھی اسی طرح اچھی طرح ڈبو کے رکھ کے جب اچھی طرح ڈب ہو جائیں تو اسی طرح ہم نے اس کو فرائی پین میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد جب تیار ہو جائیں تو ہرشی سیرپ لے لیں یا چوپلیٹ سیرپ یا گھر پر تیار کر لیں سیرپ وہ ڈال کر آپ اس کو جو ہے لائٹ گرم جو ہے وہ چائے کے ساتھ پیش کریں اور انجوائی کریں اور یہ سنیکس جو ہیں بہت ہی سبردست ہیں اور لائٹ سے بھی ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ون بائٹ کے میں نے تیار کیے ہیں چائے کے ساتھ آپ بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں اور خود گھر پر بھی بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ ناشتے میں بہترین ہے یہ ناشتہ اور یہ ایک کمپلیٹ ناشتہ ہے اگر آپ صبح بناتے ہیں تو بہت ہی آسان اور بہت ہی یمی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ آپ اس پہ جیم لگا سکتے ہیں سٹراب بیری سیرپ لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے جیمز ہوتے ہیں فلیور ہوتے ہیں اور جو ہے ملک پہ کریم لگا سکتے ہیں کچھ بھی آپ لگا کے جو بھی پسند کرتے ہیں آپ اس کو سینڈوچ کے دور پہ بنا کے کھا سکتے ہیں یا ایک چھوٹا سائیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو اگر پسند کرتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بھی بہت پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں ملے گی اور آپ اس سے پائدہ اٹھا سکیں گے اور اس پہ آپ کے کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے اور نہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے تو پلیس لازمی بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک جال پہنچیں اور اپنی رائے کا بھی لازمی ازار کیا کیا کریں اور